صدی علیہ رسول کریم اما بعد بعوذ باللہ ابن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیون جنہ سکھا روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیون جنہ سکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈلنا سکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ پھلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو یہاں نے چلنا سکھا میرے اتہائی قابل احترام سٹیٹ کے روح روان اور میرے ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لفت کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا ممان ہے نبی رحمت بحسیت محسن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین اگرامی میرے پغمبر محسن انسانیت کی صورت حسین ہے صیرت بہترین ہے صورت میں جمال ہے صیرت میں کمال ہے میرے پغمبر محسن انسانیت کی صیرت کا باپ اتنا وسی ہے اتنا وسی ہے کہ امہ صدیقہ پغمبر کی رفیقہ اسواد میں لائقہ امت میں شفیقہ اخلاق میں حریقہ کائنات میں باسریقہ شان میں عجیبہ نہایت خوش نصیبہ حبیبِ خدا کی حبیبہ باغِ نبوت کی اندریبہ وہ فرماتی ہیں کہ سارا قرآن محسن انسانیت کی صیرت ہے حاضرین اگرامی میرے پغمبر محسن انسانیت امی ایسے ہیں کہ سارا پوری کائنات کے اندرہ بہت بہت نہیں آتا اور استاد ایسے ہیں کہ ساری کائنات ان کی شہید ہے جتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا پورے مکہ میں لا وارث نظر آتے ہیں اور وارث ایسے ہیں کہ ساری امت لا وارث کے وارث ہی محسن انسانیت ہیں حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنی اونیے کاٹھی مگر محسن انسانیت کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوائی جانے قربان کی بچے شہید کروائے حسین ایسا ہے کہ حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندی کسی کی طرف ہنگلی کا اشارہ تک بھی نہ کیا بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غصرہ ہنین میں کھڑے ہوگا کہتے ہیں سامعین محسن میرے محبوب گغمبر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر بھی ہیں شریف بھی ہیں حسین بھی ہیں بہ حیاء بھی ہیں یدین بھی ہیں وارث بھی ہیں امی بھی ہیں اور استاد بھی ہیں حاضرین محفل محسن انسانیت مسکراغا دیکھیں تو جنت کا منظر بن جاتا ہے غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے جو ان کے لکاہ میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے ابو عمر آئے تو فروغ بن جاتا ہے عثمان آئے تو ذنورین بن جاتا ہے علی آئے تو حیدر کرران بن جاتا ہے معاویہ آئے تو ساتھ بہی بن جاتا ہے ابو عبیدہ آئے تو امین الامت بن جاتا ہے ڈاکور لٹیلے آئے تو محاوید و سباہ بن جاتے ہیں ظلم و ظالم و صدم کر آئے تو عادل اور حمدرد انسان بن جاتے ہیں عرب کا چرباہ آئے تو زمانے کا مقتدہ بن جاتا ہے سامین محترم یہ سب کچھ کیسے ہوا کیوں کر ہوا یہ انقلاب کیسے برما ہوا میرے یہ سب کچھ محسن انسانیت کی محنت صرف بفا ہوا تھا یہ سب کچھ محسن انسانیت کی صرف پر عمل کرنے اور صرف پر چلنے سے بفا ہوا تھا یہ سب کچھ محسن انسانیت کی انقلابی تاریمات کی بردت سے بفا ہوا تھا یہ سب کچھ محسن انسانیت کی صرف پر چلنے اور عمل کرنے سے بفا ہوا تھا یہ تبدیلی کیسے آئی تھی یہ تبدیلی محسن انسانیت کو اپنا امام اور مقتدہ بنانے سے تبدیلی آئی تھی خضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا اندیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چیروں کا زنگ اترا بجے چیروں پہ نور آیا ستے چیروں کا زنگ اترا بجے چیروں پہ نور آیا خضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شہر آیا قابر داونا ان الحمدللہ ستے چیروں پہ نور آئے تو انسانوں کو جینے کا شہر آیا ستے چیروں پہ نور آئے تو انسانوں کو جینے کا شہر آیا